بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی وہ ہمیں انتظار کرنی پڑی پتہ نہیں کتنی میری اور تعریفیں ہوئی ہیں آج کل آج کل ایک نونلی کا یہ تاثر ہے کہ اگر عمران خان کو کہو کہ وہ اتنا برا اتنا برا ہے وہ تو شاید نواز شریف کے اوپر سے کیس پر ریائت ہو جائے یعنی میرا اگر اگر میں جو بھی غلط کام کروں اس کا نواز شریف کے کیس سے کیا تعلق ہے یعنی کیا یہ بچ جائیں گے کیس سے مجھے برا بھلا کہہ کے کیا میرا جو الیکشن کمیشن میں کیس لگا ہوا ہے کیا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی یہ بھی برے ہیں میں اپنی صفحہی دے رہا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی برے ہیں وہ میں ادھر کہہ رہا ہوں جو ہم نے اپنا سپریم کورٹ کا کیس ہے وہ یہاں لڑ رہے ہیں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جناب ہاں میں تو کرابٹ ہوں آپ بھی کرابٹ ہے یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے ان کو بری عادت پڑی ہوئی ہے ان کو بری عادت پڑی ہوئی ہے جو باریاں لیے ہیں انہوں نے کہ وہ کہتا تم کرابٹ ہو وہ کہتا تم بھی کرابٹ ہو دونوں پھر چپ کر جاتے ہیں یا کرپشن کو استعمال کرتے تھے صرف الیکشن کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ فس گیا ہے اس پارٹی سے جو کہتی ہے آپ کرابٹ ہیں اور آپ کا اتصاب ہونا چاہیے یہ الیکشن کا کوئی الیکشن کی کوئی کیمپین نہیں چل رہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کا پیسہ چوری ہوا ہے باہر گیا ہے انکشاف ہوا ہے باہر اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فلیٹ نہیں تھے لنڈن کے مریم نواز کا انٹریویو دوزار نومبر دوزار گیارہ میں کہ نہ میرے نہ میری فیملی کے باہر انہوں نے کہا یہاں بھی نہیں ہے باہر تو بالکل ہی نہیں ہے یہ دوزار گیارہ نومبر میں تھا اور دوزار سولہ میں پینما کا انکشاف ہوتا ہے مجبوری سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے فلیٹ آئیں گے میفیر کے ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ جس کا بھی نام آیا ہے آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ جن کے پاس پینما کی کمپنیز تھی ایک نے بھی کہا کہ ہماری نہیں ہیں اور انہوں نے بھی نہیں کہا یہاں آکے اب کبھی کوئی بات کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے سچ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اب ایشو کیا ہے میں پہلے جتنی بھی یہ باتیں کرتے ہیں ایشو میں کلیریٹی آ جائے اب سب کے سامنے ایشوز کلیر ہو جائیں ایشو یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے عوام کے پیسے کا وہ ٹیکسپیئر کے پیسے کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے اور بھی کام ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے عوام سے دیانتداری سے پیسہ کٹھا کریں ٹیکس کا اور دیانتداری سے عوام پہ خرچ کریں یہ اگر یہ منٹ آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ کو ایماندار ہونا پڑتا ہے لوگوں کو آپ کی ایمانداری کے اوپر اعتماد آنا پڑتا ہے اس لیے باہر اگر آپ جھوٹ بھی بولیں آپ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے اور میں باہر بات کر رہا ہوں جو جنوین ڈیموکریسیز ہیں جمہوریت کے اندر ریچڈ نکسن امریکہ کا پاہر فول پریزیڈنٹ اس کو ریزائن کرنا پڑا جھوٹ بولا ٹیپنگ کے اوپر کرپشن پہ نہیں جھوٹ بولا فون ٹیپنگ کے اوپر اس نے جھوٹ بولا اس کو ریزائن کرنا پڑا بل کلنٹن کو مونیکا لوینسٹی کی کیس کے اندر جھوٹ بولنے کے اوپر اس کی پبلک ٹرائل ہوئی ہیرل میکمنل برطانیہ کا پرائم منسٹر کو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کرنا پڑا ابھی برازیل کی پریزیڈنٹ بیجٹ کی فگر پہ جھوٹ بولی ہے بتائیں کہ مونی ٹریل کدھر ہے اب مجھے اٹیک کرنے سے آپ چھپیں آپ پیچھے سے نہیں ہٹ سکتے کہ آپ کو مونی ٹریل دینی پڑے گی سپریم کورٹ میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ پیسہ کیسے گیا گلف سریل سے جدے کے ذریعے یا قطر کے ذریعے کیسے پہنچا میفر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کیونکہ جب آپ نے ملکیت قبول کر لی آپ کی فیملی نے تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے یہ قانون شہدت ہے اور یہ پھر جو سپریم کورٹ نے بھی کہا جو حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں حضرت عمر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ ثابت کریں انہوں نے اس کی اپنی وضاعت کی تو اب تک ہوا کیا ہے سپریم کورٹ میں اب تک ہوا یہ ہے کہ پہلے جو نواز شریف نے اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے پاس سارے دستا ویزات ہیں ان کے وکیل نے ابھی تک ایک بھی نئی ڈاکیمنٹ پروڈیوس کیا انہوں نے دوسری بات کی کہ میں اتصاب کے لیے تیار ہوں ہر فورم پہ اور کسی قسم کا استحسنانہ ہی نہیں لوں گا استحسنانہ نہیں لوں گا اب سپریم کورٹ میں ٹو فورٹی ایٹ سے بچ کے تو سکسٹی سکس کی میں پناہ لے رہے ہیں پارلیمنٹری پریولیج لے رہے ہیں یہ پہلے انہوں نے تقریر میں کہا تھا میں نہیں لوں گا اب یہ جو وان ایٹی فورٹی ہے اس سے بھی آج ساری آگیمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ فیصلہ نہ کر دیں ان کی ڈسکولیفیکیشن کا اگر میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ سچ پول رہے تھے پہلے آپ کو دار کیا ہے وہ جو تقریر آپ نے کی تھی پارلیمنٹ میں ریٹن تقریر کی تھی اس جواب میں جب ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ لنڈن کا فلیٹس کا بتائے پینما کے فلیٹس وہ ریٹن تقریر سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں پریولیج جھون رہے ہیں پارلیمنٹ کی ہم جب ہم جب دھرنا کر رہے تھے ہمیں کہتے پارلیمنٹ میں آؤ ہم نے جب یہاں دھرنا کرنا تھا تو بار بار کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آؤ پارلیمنٹ میں آئے سب جو ڈس کر دیا انہوں نے کہ جی آپ بات نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا عدالت میں جاؤ عدالت میں گئے ہیں وہاں کہتے ہیں جی پریولیج سکسی سکس کے پیجھے پریولیج لے لیے تو ہم کدھر جائیں بات یہ ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ساری قوم کو اس نے آگے خود کہتا ہے نا عمران خان ڈیولپنٹ پروجیکٹس روک ہے خود اگر ان کی صفائی پیش کر رہی تھی جو برٹیش پرائم منسٹر تھا ڈیویڈ کیمران اس نے ایک دن میں اپنی صفائی پیش کی تھی اور کلیر ہو گیا تھا کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا ابھی تک پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں پہلے ہم اکٹھے فیملی آپریٹ کر رہے ہیں اب پتہ چلے جناب ایک بھائیوں کا بیٹوں کا ایک وکیل ہے بیٹی کا ایک وکیل اور رواز شیف کا دوسرا مکیل ہے ان کی بار بار سٹیٹمنٹس آئیے کہ ہم ایسے فیملی آپریٹ کرتے ہیں اور اب یہ بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ریزلٹ نہ آ جائے تو عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جی رسٹرکٹ ہو جائیں آپ یہ کیس نہیں سن سکتے ساری جو مختلف کیس کیے جا رہے ہیں اور مجھے بڑی خوش ہوئی آج سپریم کورٹ نے جو کہا انہوں نے کہا یہ اپنی نویت کا ایک بڑا ایک پہلا ایک ایسا کیس ہے اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسٹرکٹ نہیں ہوں گے انوکھا کیس ہے یہ ورڈ استعمال کیا یونیک کیس ہے اور یہ اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے بڑے پاکستان میں جو میں کہتا جا رہا ہوں بہت بڑے اثرات ہوں گے فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا اور ادھر مجھے ان کے لاؤ منسٹر پنجاب کے رانہ سناؤلہ کی جو سٹیٹمنٹ کل آئی ہے دھمکی دی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف چلا گیا بادشاہ سلامت کا تو پبلک سرکوں پہ آ جائے گی اس طرح کی کوئی بات کی ہے ہمیں کہتے ہیں دھمکی ہم تو کہتے ہیں انصاف ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شیف کے ساتھ خلاف فیصلہ چلا گیا تو لوگ سرکوں پہ آ جائیں گے یہ ہے دھمکی اور یہی وہی پارٹی ہے جس نے اسی سپریم کورٹ کو ڈنڈو سے حملہ کیا تھا آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ڈنڈو سے حملہ کیا تھا تو میں آخر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہمارے لئے ہمیں ایک کہا گیا کہ اپنے جو جو کاغذات ہیں آپ کی ڈاکیمنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی ہماری صرف ایک ڈاکیمنٹ ہے وہ ہم نے آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ سے اٹھائی ہے جو آئی سی آئی جے کا جو سپوکس پرسن ہے یہاں عمر چیما پاکستان میں وہ کہتا ہے اوہ تینٹک ہے وہ ڈنائی نہیں کر رہے اور وہ ڈاکیمنٹ ہے کہ مریم شریف مالکہ ہیں ان لنڈن فلیٹس کے ہماری وہ ہے ڈاکیمنٹ صرف ہم نے ایک ڈاکیمنٹ وہ کہتا ہے اگر ویریفائی کروانی پڑی جو کہ آئی سی آئی جے کھڑا ہوئے اس ڈاکیمنٹ پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے جو ویریفیکیشن کی جس کو ضرورت ہے جو ڈسپیوٹ میں ہے ایک ڈاکیمنٹ ہے اور وہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ جب ریبرٹل آئی گی تو ہم اس کے آگے ڈیٹیل دیں گے دہا ہے کہ کورٹ پرسیڈنگ پر بات نہیں ہونی چاہیے اور وہ سیز بھائر کر رہے ہیں کلے انہوں نے کہا لیے ذاتیات پر اور کورٹ پرسیڈنگ پر بات نہیں ہونی چاہیے کل ہم بات نہیں کریں گے اور انتظار کریں گے آپ لوگوں کا اگر آپ نے بات کی پھر وہ بھی کریں دیکھیں جی میں ایک منٹ کل جو میں نے ان کا ان کی جو زبان سنی ہے میں پھر سے کلیر کر دوں میں نے صرف جو مجھے کہتے ہیں نا گالیاں نکالتا ہے وہ گالی ایک ہے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے ڈاکو ہے میں اس کے اوپر کھڑا ہوں میں اب سے نہیں میں تیس سال سے جانتا ہوں جس آدمی نے ایک سے ایک فیکٹری سے اقتدار میں آکے تیس فیکٹرییاں بنائی ہو یہ کرپشن کی ڈیفنیشن ہے اقتدار میں آکے ذات کو فائدہ پچانا یہ کرپشن ہے میرے اوپر اٹیک کرے میں تو اقتدار میں ہی نہیں کبھی آیا یعنی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اقتدار میں آنے سے پہلی آدمی کو کرپٹ کہہ دیا جائے یہ کبھی ہوا نہیں ہے یہ دوسری چیز کہ اس کو اگر آپ ایک کرپٹ آدمی کو کرپٹ نہیں کہیں گے ایک ڈاکو کو بڑا ڈاکو جو سب سے زیادہ چوری کرتا ملک میں اس کو نہیں کہیں گے آپ یاد رکھیں آپ ظلم کر رہے ہیں ہمارا جو دینی فرض ہے ظلم کے خلاف یا انسان جو سب سے کمزور جہاد کہی جاتی ہے وہ اندر سوچتا ہے اور زیادہ تار قوم سوچ رہی ہے اندر کے کرپٹ ہے وہی کمزور جہاد ہے دوسری ہے زبان سے بولا جاتا ہے میں زبان سے بھی بول رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر یہاں غربت پھلا رہے ہیں یہاں کا پیسہ چوری کر کے جب باہر جاتا ہے ملک کو کرزے لینے پڑتے ہیں ملک مکروز ہو رہا ہے اور ہماری یہ جو غربت پھیلتی جا رہی ہے یہ ایک تھوڑے سے طبقہ جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتا ہے جتنی ہم نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہے تین سال میں اتنا یہاں سے پیسہ گیا ہے دبئی میں صرف دبئی میں ساڑھے سات ارب ڈالر کی پراپٹی لی گئی ہے یہاں سے پیسہ باہر گیا تین سالوں میں تو ایک منٹ ایک منٹ سننے سننے اس کو کہنا کہ جناب میں کسی کو گالی نکال رہا ہوں یہ گالی نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اور یہ آپ اگر سن رہے ہیں جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں یہ سامنے آ رہا ہے ان کا کیا پرابلم ہے یہ جو موٹو گینگ ہے بیٹھی ہوتی ہیں وہاں مریم صاحبہ مریم صاحبہ پوچھتی ہیں اچھا جی مریم بی بی دانیال آج آپ نے امران کو گالیاں نکالی ہیں وہ آکے کہتا ہے میں نے جی بڑی کوشش کی ہے تمہیں میں وزیر نہیں بناؤں گی اگر تم نے اس کو صحیح طرح گالیاں نہ نکالی پھر آتا ہے جناب خواجہ سعاد رفیق خواجہ سعاد رفیق تم نے آج شور نہیں کیا مجھے آوازیں نہیں ہیں پرائی منسٹر ہاؤس تک تمہاری چیخوں کی اگر خواجہ سعاد رفیق آپ نے امران کو گالیاں نہ نکالی میں بتا دوں گی کہ پرائیس بانڈ سے اربوپتی کیسے بنے ہو پھر آتا ہے جناب خواجہ سعاد رفیق خواجہ آسف بڑی محتبر انٹرلیکچول بن کے خواجہ سعاد رفیق خواجہ آسف خواجہ آسف چار سو اسی ارب روپیہ تم نے آئی پی پیز کو جو دیا تھا میں بتا دوں گی کتنے ارب کدھر گئے ہیں اس لیے امران کو تم نے اگر صحیح طرح گالیاں نہ نکالی تو میں دیکھ لیں ناگلی باری کیا ہوگا یہ ہو رہا ہے وہاں صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیٹھے ہوئے آکے جی اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہم نے جی بڑا برا آج امران کو کہا اچھا پھر تمہیں کچھ مل جائے گا یہ ہو رہا ہے یہاں امران خان کہا اس میں تم جا کے عدالت میں کیس لڑو میں اپنا لڑا ہوں کیس الیکشن کمیشن میں میں تو نہیں کہہ رہا کہ نوازری بہت برا الیکشن کمیشن میں میں تو یہاں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک کیس ہے یہ میں نے نہیں نکالا یہ انٹرنیشنل انکشاف آت ہوئے ہیں آپ جا کے اپنی جسٹیفیکیشن کریں جو کسی بھی جمہوریت میں آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ دوسرے ہو گالیاں نکال دیں باقی بھی قرابت ہے خان صاحب کیا حکومت یہ بھانپ چکی ہے کہ خدا نہ خاصتہ فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے کہ ایک تو چیز فائر کی تجویز دی ہے سوال میرے ساتھی نے بھی کی دوسرا یہ تھا کہ رانہ سنواللہ کے بیان کے پیچھے کون سے عوامل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مقصد کیا تھا اس موقع بھی یہ بیان دینا دیکھیں جی ایک تو مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ میں نے ان کے کسی کے خلاف کوئی ذاتی بات کی ہو یا میری ٹیم نے کی ہو انہوں نے جس طرح کے پچھلے دو دن جس طرح کی زبان استعمال کی ہے کون سے محضب معاشر میں ایسی زبان استعمال کی ہے اور میرا جرم کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں جو اپوزیشن کرتی ہے کہ ہم نشانت نہیں کریں کرپشن کے اوپر تو سیز فارس میں کیا ہے انہوں نے یہ غلط زبان استعمال کیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کرپٹا اور میں عدالت میں ہوں اس کے لئے رانہ سنگلہ کے بیان دینا رانہ سنگلہ دیکھیں یہ نہیں میں نے تو موٹو گینگ ایک چھوٹو گینگ ہے ایک موٹو گینگ ہے چھوٹو گینگ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ لوٹتی تھی پاکستان کے لئے میں موٹو گینگ اس لئے کہتا ہوں ہمارے اس ملک کے ٹیکس کے پیسے پہ آپ ایک خاندان کی کرپشن نہیں ڈیفینڈ کر سکتے اور رانہ سنگلہ کا میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک خوف تاری ہو گیا ان کو جس طرح کی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں پہلے سی ڈر گئے ہیں اور یہ ہے پریشر سپریم کورٹ کے اوپر ہم نہیں کامنٹ کریں گے میں تو عدالت کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور جو جیجز صاحبان ہیں بڑا ٹائم دے رہے ہیں سب کو پورا سن رہے ہیں ساروں کو موقع دے رہے ہیں اور میرے خیال میں جو بھی یہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ میں مجھے امید ہے کہ ایک نیاب پاکستان بنے گا سپریم کورٹ کے باہر امران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو زبان ان کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے وہ جمہوری زبان نہیں ہے اور صرف اس لیے کہ وہ ان سے کرپشن کے پیسے کا ثبوت مانگ رہے ہیں امران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام ایک پالیسی کے تحت چل رہے ہیں اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کا سلسلہ ان کی جانب سے بھی بند ہوا جائے تو امران خان اپنے ٹیم کے ہمراہ اس وقت یہاں پہ میڈیا سے بات کر رہے تھے امران خان کا یہ کہنا تھا کہ پنامہ کیس میں عوام کا پیسہ ہے اور یہ کرپشن کا پیسہ ہے جو کہ ملک سے باہر بھیجا گیا اور وہ اسی کا حساب مانگ رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں پنامہ کیس کی سواد بھی ملتوی ہو گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ حکومتی ٹیم کے جو عراقین ہیں وہ یہاں پر آئے انہوں نے پہلے میڈیا سے بات کی ساند رفیق اور خواجہ آصف اور اب امران خان اپنے رہنماؤں کے ساتھ یہاں پر موجود تھے امران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قوم کا پیسہ ہے جس کا حساب دینا پڑے گا